راوی حدیث ابن مسعود ہیں رضی اللہ عنہ اللہ کی رسول سے سوال کر رہے ہیں اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کونسا ہے ایو ذنب عظم اللہ کے پاس سب سے بڑا گناہ کونسا ہے سبحان اللہ ہمیشہ کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا ان تجعل لیلہ ندن وہو خلقک اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے سبحان اللہ اس کے باوجود تم اس اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو اس سے عظیم گناہ دنیا میں نہیں پہلے نمبر پر جب بھی نبی سے پوچھا گیا آپ نے یہی کہا مگر اس کا تعلق عذاب قبر سے نہیں ہے اس لئے ہم آگے بڑھتے ہیں دوسرا سوال حضرت ابن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کی نبی اس کے بعد کونسا گناہ ہے سبہان اللہ سیکنڈ نمبر پر اللہ کی نبی نے جو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے کو تم قتل کر دو کس کو کون قتل کرے گا اپنے بچے کو اپنے آپ کو مرنا پسند کرے گا بچے کو کون مارے گا نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے کو تم قتل کر دو اس بات کے ڈر سے یہ بڑا ہو کر ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا یہ نبی کے الفاظ ہیں کہ تیرے ساتھ بڑا ہو کر کھانا کھائے گا اس کی علماء نے شرح یہ بیان کی ہے میں دو ہی بچوں کو پال سکتا ہوں میں ایک ہی بچے کو پال سکتا ہوں میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کیپاسٹی نہیں ہے کہ یہ بڑا ہوگا تو میں اسے پڑا سکوں میں اسے پال سکوں میں 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 یہ جو میں کا لفظ ہے تمہارے اندر جو آتا ہے جس کی وجہ سے چھے چھے مہینے کے بچوں کو اللہ معاف فرمائے چھے چھے مہینے کے بچوں کو گراتے ہیں لوگ جی ہاں روح کھونکے جانے کے بعد اسے جان سے مارتے ہیں پیٹ میں سے نکالتے ہیں اور کچھ لوگوں کا کام ہی یہی ہے وہ اسی میں جیتے ہیں ان کا کام یہی ہے کہ لوگوں کا حمل ساقط کروایا جائے لوگوں کا حمل ساقط کروایا جائے اس کے بارے میں اللہ کل سوال کرے گا ذہن میں رکھ لیجئے گا اسے یہ سیکنڈ نمبر کا گناہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں یاد رکھیں اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے بڑی نعمت ہے اولاد جتنی اللہ عطا فرمائے سمجھو غنیمت ہے بہت سالے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا جاؤ وہ ہاسپیٹلوں میں دیکھو جہاں اولاد نہیں ہونے پر لوگ آتے ہیں دس دس سال پندرہ پندرہ سال ہو چکے ہیں اولاد نہیں ہیں رو رو کر رو رو کر گرگڑ آتے ہیں سبحان اللہ اولاد اگر اللہ عطا فرما رہا ہے ان اولاد کا احترام کرو اس سے سمجھو کہ اللہ کی نعمت ہے کبھی یہ نہیں سوچو اور ذہن سے یہ چیز نکال دو دو بچے رہیں گے اچھی سکول میں پڑھاؤں گا فلاں فلاں کچھ نہیں تم کچھ نہیں ہو تم کچھ نہیں ہو جو بچہ آتا ہے وقت سے پہلے روزی لے کر آتا ہے جیہاں وقت سے پہلے خیر یہ بھی ہمارا موضوع نہیں ہے میں نے چار باتیں کہہ دی تیسری چیز ہمارا موضوع ہے یہی سبب ہے جس کے لئے میں نے یہ حدیث تمہارے سامنے پڑی ہے ابن مسعود نے پھر پوچھا نبی کریم صلی اللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کونسا گناہ ہے تیسرے ڈمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتوزانیہ بحلیل تیجارک زنا ہے کونسا زنا ہے اور زنا میں بھی بڑا زنا کونسا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا پڑوسی کے ساتھ کرنا کس کے ساتھ پڑوسی کے ساتھ اس کے اتنے حقوق ہیں پڑوسی کے اس کی ہمیں دیکھ بھال کرنی چاہیے تھی اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پانی جو ہے ذرا زیادہ ملو سالن کے اندر اسے سالن دو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں نبی فرماتے اتنی باتیں جبرائیل نے فرمائی مجھے ڈر ہونے لگا کہیں پراپٹی میں بھی پڑوسی کو اللہ تعالیٰ حق نہ دے دیں اتنے حقوق پڑوسی کے ہیں اور اس کے ساتھ اگر اس کے ساتھ اگر کوئی شخص یہ گندی حرکت کرتا ہے تو پھر اس کو اللہ کے نبی نے کہا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے یہ جو تیسری چیز ہے زنا سبحان اللہ کوئی شخص ایسا نہ سوچے یہاں پر میں تو بڑا دور ہوں بھئی بہت بہت زیادہ دور ہوں نہیں کوئی بھی شخص اس میں ملوث ہو سکتا ہے اور یہ ایک وجہ ہے عذاب قبر کی ایک وجہ ہے عذاب قبر کی اب وہ حدیث سن لیجئے گا جو صحیح بخاری کی حدیث ہے میں نے جمعیرات کی دن وہ حدیث بتائی تھی نمبر کے ساتھ نمبر بول سکتے ہیں سات ہزار سات ہزار جمعیرات کی حدیث ہے سات ہزار یہ بچہ کدھر ہے جو نمبر بولا کرتا تھا سامنے والا سات ہزار بولیں کوئی ایک انشاءاللہ سات ہزار بولیے چالیس پر دو اللہ جزائے خیر دے آپ کو اللہ جزائے خیر دے سبحان اللہ اسی حدیث میں یہ لفظ میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث سمرہ بن جندب ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو فرشتے لے کر گئے سبحان اللہ لے کر جاتے جاتے ایک تو آپ نے سنا نماز فجر چھوڑنے والا اور قرآن یاد کر کے بھول جانے والا سر اس کا کچھلا جا رہا تھا پھر تھوڑا آگے بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنور سمجھتے ہیں تنور کی روٹی آپ نے بہت سنا ہے جیہاں بہت بڑا چھولہا تنور تنور ہے جس کا تصور بھی ہمارے دماغوں سے بالاتر ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کتنا بڑا ہے جیہاں بہت بڑا تنور ہے اندر آگ ہی آگ ہے اس میں کچھ مرد ہیں کچھ عورتیں ہیں پورے برہنہ ہیں بدن پر ایک بھی کپڑا نہیں ہے سبحان اللہ آپ کو تاجب ہوگا نبی فرماتے ہیں ان کو عذاب جو دیا جا رہا ہے وہ نیچے سے دیا جا رہا ہے اللہ اکبر نیچے سے عذاب دیا جا رہا ہے انہوں نے جو گناہ کیا تھا گناہ کی ویسی ہی سزا اللہ تبارک و تعالی ان کو دے رہا ہے اور یاد رکھو مرنے کے بعد یہ عذاب شروع ہوگا اور چلتا رہے گا عذابِ قبر یہ یہ عذابِ قبر چلتا رہے گا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے زنا ایک سبب ہے میرے بھائی زنا ایک سبب ہے اور قرآنِ مجید نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے نوجوان بچوں یوسف نے کہا علیہ السلام اے اللہ اگر یہ عورتیں مجھ سے نہیں ہٹیں گی تو میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا قرآنِ مجید کی آیت ہے قَالَ اے اللہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے قَالَ اے اللہ تبارک و تعالی اگر یہ عورتیں ہمارے سامنے سے نہیں ہوتی ہیں اَسْبُوا إِلَيْهِنَّا اَسْبُوا إِلَيْهِنَّ میں بھی چلا جاؤں گا بڑا مکر ہے اور نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بڑا لفظ ہے اللہ کے نبی کا عمل کریں گے جی ہاں پوری دنیا ایک طرف ہے پوری دنیا کے فتنے ایک طرف ہیں عورت کا اکیلا فتنہ پوری دنیا پر بھاری ہے یہ نبی کے الفاظ فَتَّقُ الدُّنِيَا وَتَّقُ النِّسَا فَتَّقُ الدُّنِيَا وَتَّقُ النِّسَا سبحان اللہ پوری دنیا کے فتنوں سے بچو اور ساری دنیا میں سب سے عظیم فتنہ عورت کا فتنہ ہے میرا دل صاف ہے میرا دل بہت صاف ہے سبحان اللہ اس لئے میں اکیلی عورت کے ساتھ بھی بیٹھ سکتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا تیس طرح شیطان آ جائے گا مت بیٹھ بات یہیں سے شروع ہوگی اور کہیں اور جا کر ختم ہو جائے گی سبحان اللہ اللہ کے لئے بچیے اللہ کے لئے بچیے اور نگاہوں کو ہمیشہ نیچے رکھئے